اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دلنواز آپ دیکھ رہے ہیں ادھر انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور زیادہ تر جو مسلمان حضرات ہیں وہ رمضان شریف میں زکاة دیتے ہیں آج اپنے ٹاپک سے ہٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ایک انفرمیٹک ویڈیو ہے زکاة کیا ہے آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی گولڈ جولری کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ڈائیمرڈ جولری کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ہر سال زکاة دیتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد نے ہمیں وہ طریقہ سکھا گئے اور ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلے بھی زکاة دیں گی ناظرین آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاوے چلوں کہ اگر آپ ایک تربوز لیتے ہیں خربوز لیتے ہیں مالٹا لیتے ہیں وہ آپ جس میں کھانے لگتے ہیں تو اس کا صرف اندرونی حصہ آپ کھاتے ہیں اس کا اوپر والا چھلکہ اتار کے پھینک دیتے ہیں جس کی قیمت آپ نے اپنی پاکٹ سے دی ہوتی ہے اس چھلکے کی بھی قیمت آپ دیتے ہیں لیکن وہ آپ کھاتے نہیں ہیں اگر اس کی پرسنٹیج نکالی جائے تو وہ صرف اور صرف بیس پرسنٹ بنتا ہے کہ سو میں سے بیس پرسنٹ آپ اسے ضائع کر دیتے ہیں اور صرف اسی پرسنٹ آپ کے سی میں آتا ہے اور وہ بھی اگر خربوزہ ہو وہ میٹھا نکلے تو آپ کھائیں گے نہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا تربوزہ اگر خراب نہ نکلے آپ کھائیں گے نہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کوئی مرگا لیتے ہیں تو مرگے کے بھی اوپر اس کا وزن جو آپ کرواتے ہیں پیسے دیتے ہیں اس کے پر اور باقیات کے ساتھ اس کے وزن کے پیسے دیتے ہیں لیکن جس وقت آپ اس سے خریدتے ہیں تو اس کے پر بھی اتر جاتی ہے کھال بھی اتر جاتی ہے اس کے باقیات بھی نکل جاتی ہے اور اس کا وزن کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اسے خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں لیکن اس چیزوں کے آپ نے پیسے دیئے ہوتے ہیں نظرین یہ بیس سے پچیس پرسنٹ چیزیں آپ اگر سب کچھ صحیح نکل آئیں تو آپ اپنے پاکٹ سے دے کر آپ خریدتے ہیں لیکن زکاة کا جو سسٹم ہے زکاة صرف ڈائی پرسنٹ ہے جیسے کہ آپ کے پاس اگر ایک لاکھ روپیہ ہے اور پورا سال وہ آپ نے استعمال کیا ہے پورا سال آپ کے پاس پڑا رہا ہے سیونگ کی صورت میں تو صرف اس کے اوپر آپ کو ڈائی پرسنٹ پچیس سو روپیہ ایک لاکھ کے اوپر زکاة دینا پڑتی ہے تو نظرین اس کے لئے ضروری بھی نہیں کہ آپ یک مشت سے ادا کر دیں آپ ماہ رجب میں زکاة کا حساب ہوتا ہے بعض زکاة شبان میں کرتے ہیں بعض افراد رمضان میں کرتے ہیں جس وقت آپ اس کا حساب کریں تو آپ ضروری نہیں یک مشت دیں اسے آپ پورا سال میں ادا کر سکتے ہیں کسی کی شادی آتی ہے کسی غریب مستعق کی اس کی شادی پر آپ دیں کسی کی پڑائی کے مسئلہ ہے ایک غریب بچہ ہے اس کی پڑائی پر آپ دیں کسی کے گھر راشن نہیں ہے اسے راشن لے کے دے دیں آپ اپنے سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو آپ قریبی رشتداروں کو دیکھیں ان میں سے جو فنانسل طور پر کمزور ہیں ان کی تھوڑی ایلپ کر دیں اس طرح کر کے پورے سال کا لیول کر کے آپ زکاة دے سکتے ہیں تو نظرین اسان الفاظ میں میں نے کوشش کی آپ کو سمجھاؤں زکاة کیا ہے اور الحمدللہ ہم دے رہے ہیں اور اگر میرے اللہ نے چاہا میرے اللہ کا حکم رہا ہم بھی دیں گے اور ہماری آنے بلی نسلے بھی دیں گی نظرین ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو کارلیں سبسکرائب اور مجھے دیں نیکس ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ اللہ رکھے پاہن